لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ ایک صاحب کہنا ایک جن ملا وہ کہنے لگے ایک صاحب کہنے لگے مجھے ایک جن ملا جو سمندر کے اندر رہتا ہے سمندر کے اندر جنات بہت زیادہ ہیں پانیوں کے اندر جنات بہت زیادہ ہیں اس لئے پانی کے کنارے جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے پانی کے کنارے کرائم ریٹ زیادہ ہوتا ہے کریمنل دنیا زیادہ ہوتی ہے اب پانیوں کے کنارے چیک کرنا ذرا دریاؤں کے کنارے رہنے والوں میں نیک شریف بہت ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جن میں جرائم کے دنیا ہوتے ہیں حقیقت بتا رہا ہوں تو کہنے لگے کہ ایک درویش کہنے لگے کہ میرے پاس ایک جن آیا بہت طاقتور جن بہت بڑی عمر کا صدیوں پرانا جن صدیوں پرانا جن سولہ سو سال اس کی عمر پرانا جن پانی کے اندر رہتا تھا تو کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا پانی کے راز بتا کہا کہ پانی کے راز بتاتے بتاتے اس نے کہا کہ سات سمندر ہیں اور ہر سمندر کی حاکم سورت فاتح کی ایک آیت سات سمندر ہیں اور ہر سمندر کی جو حاکم ہے جو یعنی جس پہ سمندروں پہ حکمرانی کرتی ہے جو چیز وہ سورت فاتح کی آیت ہے جتنی آیات ہیں ہر آیت ایک ایک سمندر پہ حکمران ہے اور کہنے لگے میں نے پوچھا ان صاحب نے مجھے بتایا میں نے پوچھا جو سورت فاتح پڑھتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہا کہ سورت فاتح پڑھنے والے کو سات سمندر کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اس کی محبوب بن جاتی ہے اور وہ دعا کرتی ہے اللہ یہ پڑھتا رہے اور ہمارے اوپر ان آیات کی بارش رہے یا اللہ یہ پڑھتا رہے اور جنت اور برکت پاتا رہے یا اللہ یہ پڑھتا رہے اور پرسکون اور خوشحال رہے اور بھی بڑی دعائیں کرتی ہیں اب وہ حدیث سامنے آگئی فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے سمندر کی مخلوق بھی اس کے لئے دعائیں کرتی ہے بلوں کی مخلوق بھی دعائیں کرتی ہے زمین کی مخلوق بھی اس کے لئے دعائیں کرتی ہے ہر آیت ایک سمندر کی حاکم ہے بادشاہ ہے شہنشاہ ہے دوسری آیت دوسرے سمندر کی بادشاہ شہنشاہ تیسری آیت تیسرے سمندر کی بادشاہ اس طرح سات آیات اور سمندر کی شینشاں ہیں جو بندہ صورت فاتحہ پڑھتا ہے ایک بار اللہ جللہ شانہو ان سات آیات کی تحصیر اور طاقت اسے عطا فرماتے ہیں اور سات سمندروں میں جو غزہ، رزق، طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جو صرف ایک بار صورت فاتحہ پڑھتا ہے